السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اچھا تو جی آج میں آپ کے لیے بہت ہی آسان ریسی پی لے کر آئی ہوں ٹھیک ہے آج میں آپ کو کھانا وغیرہ نہیں بنانا سکھا رہی کہ کیسے سالن بنے گا کیسے آج میں آپ کو پراتھو کی ریسی پی دے رہی ہوں ٹھیک ہے کہ ہم لچھے والے پراتھے کس طرح سے بنا سکنا ہے میں آپ کو کئی سام کے پراتھے بتاؤں جو ہوں گے ڈیفرنٹ سٹائل سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سرکے سے ہم پیڑے بنا کر ہم کس طرح سے لچھا پراتھا تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا تو یہ دیکھیں جی یہ میں اس کے میڈیم سائز کے پیڑے بنا لوں گی ٹھیک ہے ہم اس طرح اس کے میڈیم سائز کے جو پیڑے ہیں وہ بنا کر رکھ لیں گے ماشاءاللہ یہ پیڑے تھیار ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم پانسے دس منٹ کے لئے تھوڑا سا رائز ہونے رکھیں گے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ سٹ ہو جائے ٹھیک ہے میں نے ان کو اس سائز میں کر لیا ہم پانسے دس منٹ کے لئے پھر ہم بنانا سٹارٹ کریں گے اچھا تو یہ دیکھیں جی ہم آپ کو پہلا طریقہ بتاتے ہیں ہم ایک پیڑا لیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم نہ موٹا نہ ہو نہ پتلا ہو نارمل سام اس کو آم روٹی کی طرح بے لیں گے اچھا آپ کہیں گے کہ آٹا نہیں بتایا آٹا بلکل نارمل جیسے ہم گھر میں گھونتے ہیں یہ اسی طرح سے ہوگا صرف آپ نمک ڈال کے آپ نے آٹے کو نہ سخت گھوننا زیادہ اور نہ ہی پتلا گھوننا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو سادہ روٹی کی طرح بے لیا ٹھیک ہے اب ہم اس پہ آئل کریں گے گریس ہم اس پہ آئل گریس کریں ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں بس نارمل سا جتنا سا ہم اسے اور تو یہ ہے ہم اس پہ آئل کریں ہم اس پہ ہم بریش سے اب ہاتھ سے بھی پھیلا سکتے ہیں اگر آپ بریش Maharی لے اب ہاتھ سے بھی پھیلا لے ٹھیک ہے اس پر ہم تھوڑا سا میدہ یا وائٹ آٹا ہو ہم اس کو سپرنکل کریں گے اچھا اچھا اب آپ کو ہم یہ آرام آرام سے بتائیں گے یہ طریقہ کہ اس کو کیسے ہی کرنا ہے یہ آپ نے اس کو اس طرح سے اٹھانا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے دیکھیں اس کو ہم اسے یہ پینچ کی طرح ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا کر کے ہم اسے کرتے جائیں گے ٹھیک ہے آہ ہستہ ہستہ میچے آپ نے زیادہ خوشکا نہیں لگانا ٹھیک ہے خوشکا آٹا آپ نے نہیں لگانا اگر آپ لگائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا ایسے ہی دیکھیں یہ لیئرز اس کی آہستہ آہستہ آپ اسے اٹھاتے جائیں اب ہم اس کو اس طرح سے پیڑی کی شکل دے دیں گے ٹھیک ہے اب اس کا یہ جو لاسٹ والا کونہ اس کو ہم یہ سائٹ سے اس کی بائین کر دیں گے ٹھیک ہے ایک اور بنانا آپ کو اس طرح کا دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو سانی سے سمجھ آ جائے یہ دیکھیں یہ اچھے سے بن گے اب ہم دوسرا والا بنانا سٹارٹ کریں ٹھیک ہے اس طرح سمجھ پیڑا لیا بس نورمل سامنے اس پہ میڈا یا آٹا جو بھی آٹ سے ہلکا سا لگائیں ٹھیک ہے سمپل سی روٹی بھیلنی ہے دیکھیں ہم نے روٹی کے بھیل ہے اس پہ ہم نے یہ گھی اچھا گھی سے زیادہ اچھے پراتھے ہیں اگر آپ اچھا لچے والا پراتھا بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کو گھی سے ہی ہم بنائیں گے اویل سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن گھی میں آپ کو پریفر کروں گی کہ گھی سے اچھے بنیں گے دیکھیں ہم نے اس پہ اچھا یہ دیکھیں ہم نے میدہ اس پہ سپنکل کر لیا ہے دیکھیں آپ کو ہم دوبارہ سے اس کا بتا رہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے اس طرح سے آپ نے یہ دو سے تین فنگرز تا کرنا ہے اور اس طرح سے آہستہ آہستہ آپ نے ایک ہاتھ سے ایسے اوپر کو تین فنگرز اس کی آہستہ آہستہ لیئرز کرتے جانا ہے بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اب اس طرح سے پیرے کی شیپ دے دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ایسے لگ کر دیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہم نے دوسرا پیرا دیا ٹھیک ہے اب ہم دوسرا آپ کو لچھا پراتھا بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں اس طرح سے نارمال روڈی بیلنی ہے اس پہ ہم اویل اچھا اب ہم اس پہ یہ اویل دیکھیں اس طرح سے جیسے ہم نے پہلے کیا ہے یہ دیکھیں اب یہ دوسرا مختل اس پہ ہم یہ پیزا کٹر یا آپ نائف بھی ہے اس پہ ہم اس کو کٹا اس پہ ہم یہ ٹرائنگل شیپ میں اس طرح سے کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس پہ ہم اویل لگائیں گے اس پہ ایسے دوبارہ سے کون کی شیپ دے دیں گے ٹھیک ہے اس سے بھی اس کی لیئرز بہت اچھے بنتی ہیں اس کے ایسے نیچے کی نوک والی سائیڈ سے اوپر سے نیچے کی طرف ہم نے اس کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے بھی دیکھیں کتنے اچھے سے لیئرز ہوگی ہیں اچھا یہ اب ہم تھرڈ والا آپ کو بنانا بتا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پیزا کٹر سے ہم نے اس طرح سے ہی دیکھیں ہم نے اس کو کٹنا ہے لیکن ہم پوری والی لیئرز نہیں کٹیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جتنا آپ سے پوسیبل ہو سکتا ہے آپ اس کو یہ پتلا 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 پیزا کٹر ہے اس کے ساتھ نائف کے ساتھ آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے پھر ہم اس کو اس طرح سے کھلکے ہاتھ سے اس کی لیئرز کو یہ جو ہم نے کٹ کیا ہے ان کو اس طرح سے اچھے کے اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے اس کا اتنا اچھا لچھا بنے گا نا یہ دیکھیں اب یہ جی اس کو ہم نے تھوڑا سا اس طرح سے اس کو فلپ سے اس طرح کرنا ہے تک اس کی اور لیئرز ہو ٹھیک ہے اب ہم اس کو راؤنڈ کر دیں گے پیڑے کی شیپ میں یہ اس کو ہم نے پیڑے کی دیکھیں اس کی اب اسے ہمیں لیئرز دیکھیں یہ کتنی اچھی سی اس کو ہمیں آرہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی آج ہم نے آپ کو تین قسم کے پراتھے بنانا سکھائے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اور لیئرز والے بھی آپ ان کو ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے میرے کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پیس کر دیں اور تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہر سانی پونٹ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اب میں آپ کو اس کو پکا کے بھی بتاتی ہوں پھر آپ کو اس کی لیئرز چک کرواؤں گی ٹھیک ہے کہ اس کی کچھ سی لیئرز بنی ہیں ٹھیک ہے نیکس ویڈیو میں بھی میں آپ کو اور اس سے ڈیفرنٹ طریقے کے میں آپ کو لچھا پراتھا بنانا سکھاؤں گی تو چلے ہم اس کو بیلتے ہیں چاہیے دیکھیں ہم نے اس کو اچھا سے بیل لیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو پین میں ڈالتے ہیں دیکھیں ہم نے اس کو پین میں بلکل ہم نے اس کی آج دھیمی رکھیا ٹھیک ہے لیئرنگو 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 کبھ Whose Michael لی있는 گا اس کے البد casos تو ٹھیک ہے اس کے لیئرنگو پھنو سوائل اٹھ کریں اس طرح آپ نے اس پر اس پر یہ دیکھیں ہم اس کو سائٹ بدلیں گے یہ دیکھیں اب اس کو ہم کریں گے پڑا سوائل میں یہ دیکھیں ہم نے اس سائٹ سینج کیا ماشاءاللہ اس کا کتنا اچھا کلار آگیا یہ دیکھیں اس کی کتنا اچھے سے یہ ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا آگیا یہ اس کی لیئرز دیکھیں ہم باکی بھی اسی طرح سے تیار کرتے ہیں پھر ہم آپ کو فائنل لوگ دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہی ہے یہ کتنا اچھے سے یہ بنے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئیں گے آپ بھی ان طریقے دیکھیں میں نے آپ کو بہت اچھا طریقے سے اس کی لیئرز چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنا اچھے سے تیار ہوگیاں ٹھیک ہے آپ نے ان کو ٹرائے کرنا ہے اس کی یہ دیکھیں لیئرز دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھاؤ یہ کتنا اچھے سے تیار ہوئے میں آپ نے ٹرائے کرنا اور مجھے کومنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ پراتھو کی ریسپی کیسے لگی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میرے بیل آکان کو پرس کریں تک کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک اسانی سے بچیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو باقی طریقوں سے بھی بنانا سکھاؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ